اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گولستان لائی فیڈ اور میں آپ کا میزبان فیسر یہاں ناظرین آج بات کرتے ہیں موسم کی کیونکہ اچانک سے پوری وادی کشنیر میں موسم جو ہے تبدیل ہو گیا ہے اگرچہ صبح صبح جو اچھی خاصی دوپ کھلی ہوئی تھی سر نگر کی بات کریا جو باقی دسٹرکی سے وہاں پہ تھوڑی بہت دوپ کھلی تھی مہاں پہ کئی گنٹوں سے جو اس وقت براباری ہو رہی ہے اور کافی زیادہ اچھی براباری مہاں پہ ہو رہے ہیں وہی مگرور کی بات کرتے ہیں مگرور کو بھی حراظ بند رکھا گیا ہے اگر سر نگر کی بات کرتے ہیں تو سر نگر کے ڈل جیل پہ اس وقت میں موجود ہو رہی ہے یہاں پہ بھی جو ہے کافی زیادہ سندھ دھردی جو ہے دیکھی جارے اس کے ساتھ جو فاغ ہے وہ بھی کافی زیادہ دیکھ رہی ہے آپ کو میں ڈل ایک دکھانا چاہوں گا کہ اس وقت آپ دیکھئے ڈل کا نظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے یہاں پہ پورا جو فاغ ہے وہ اس وقت ڈل کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ جو شکارے والے وہ بھی آپ کناروں کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ ہوا ہے تھوڑی بہت ہوا اوپر سے جو لہریں اٹھ رہے ہیں اس سے کئی نہ کئی شکاروں پہ جو اثروں آ رہا ہے اس لئے جو شکارے ہیں آپ کو جو ہے کناروں کی طرف لائے جا رہے ہیں اور تورش کو بھی زیادہ دور جانے کی زیادہ فیلال نہیں دی جا رہے اور وہی بات اگر ہم موسم کی کرے تو موسم میں فیلال تبدیلی آئی ہے اور کوشش جو ہے انتظام ہے کی طرح سے بھی کی جا رہے کی جو اس موقع خراب موسم میں جو ہے کسی طرح کی کوئی نقصانات نہیں ہونے چاہے فیلال جو ہے موسم میں اچانک سے تبدیلی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے کئی علاقوں میں بارہ باری ہو رہی ہے تو ہم سرینگر کی جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کافی کی جا رہی ہے کیونکہ آج کل آج رات کا جو تیمپریچر ہے وہ قریب ایک مائنس ایک ڈگری ہی تھا حالانکہ اگر شپیاں کی بات کرے وہاں پہ مائنس سکس پوائنٹ فائی ڈگری شلسیاں تھا تو وہی اگر گل ملا کے کوئی جنو کی بات کرے تو وہ لگاتار مائنس زیادہ ہی تھا لیکن آج کی جب ہم بات کرتے ہیں آج کسی طرح تھوڑی بہت رہت جو ہے وہ تیمپریچر میں آئی تھی اور اتنی زیادہ سردی بھی نہیں تھی لیکن دو پہترہ ٹائم جیسی پہنچ اس کے بعد ہی جو موسم میں اچانک تبدیلی آئی اور سردی کا محول جو سٹارٹ ہوا اور جو تھند ہوا ہے وہ چلنے لگی اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں ہے جو ہارش میٹر ہوتا ہے چارے دن کا چلائے کلان وہ بھی آنے والا ہے اس میں جو براباری براباری زیادہ ہوتی ہے پانی جم جاتا اور جو سردی ہے وہ بھی کافی زیادہ دیکھنے کو ملے تاہم اگر آج کی بات آج سے ہی جو سردی میں تھوڑا بہت اضافہ ہوا اگرچہ کچھ علاقوں میں براباری بھی ہوئی ہے آہ بارشے بھی ہوئے وہاں پہ تھوڑی بہت سردی میں رہت ملے لیکن سری نگر کی بات تو یہاں پہ سردی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس وقت آہ ہم کہہ سکتے ہیں مو مطلع جو ہے وہ آور آلود ہے اور تاہم مخمہ موسمیات کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایک دو دن میں جو ہے بارشے سری نگر میں بھی ہو سکتی ہے تاہم چوبیس تک کسی طرح کا کوئی میجر فورکاس جو ہے جو مکشمی کے لئے نہیں حالانکہ اگر اس وقت کئی علاقوں میں ہلکی براباری ہو رہی ہے کچھ ٹائم سے لیکن ابھی بھی کہا جا رہا ہے اور میجر فورکاس کی پیشنگوی فیلال نہیں ہے لیکن احتیاط جو ہے وہ برٹنے کی ضرورت ہے بزرگ ہے بچوں ہے ان کو چاہیے نہ تو صبح کی عوقات میں گھر سے زیادہ نہ شام کی عوقات میں نکلے اور وہی مشکلاتیں جو ہیں عام لوگ کی وہ سریعہ پہنچ سریعہ بجلی کے بات سے اس وقت ہو رہے کیونکہ بجلی کی جو صورتحال ہے وہ وہی کی وہی ہے اس میں کسی طرح کے کوئی برلاو نہیں آیا حالانکہ سرکار نے دعویٰ بھی کہا تھا کہ باہر سے بجلے لائے جارے لیکن اس سے بھی اتنا زیادہ فائدہ عام لوگوں کو نہیں میرا ہے مشکلاتیں بہت زیادہ ہے بجلی نہیں ہے کٹ ہوتی زیادہ ہے انشدور پاور کٹس ہو رہے جو کٹیل میٹ پلان دیا بھی گیا اس میں بھی عمل دارامت سرکار نہیں ہو رہے ڈپارٹمنٹ نہیں ہو رہا تھا کہی نہ کہی اگر پوری تیاری کشمیری لوگوں نے کی ہوئی انٹرک ہوا ہے تو ہم بجلی کی طرف سے ابھی بھی برما رہے بجلی کا کہی نہ کہی اس وقت پرابلیم آ رہے اور اس سے سردی کے موسم ہے اب سرکار کو پریورٹی پہ رکھنا چاہیے تھا کیونکہ چولیز جن کا جو ہارش نٹرے وہ آنے والا ہے اس میں بجلی کی زیادہ ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن کئی نہ کئی ابھی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز کو ایوائیڈ کیا جا رہا ہے اگنور کیا جا رہا ہے اور بجلی کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اتنے زیادہ مصبت اقدام ابھی تک بھی اٹھائے نہیں جا رہے ہیں فلال کے لیے اتنا ہی اپ ہمارے ساتھ بنی رہے کیونکہ جس موقع پر جس جگہ پر میں سکتے ہیں ہوں یہاں پہ بھی کافی جدہ تھند آ رہے ہیں ہوای آ رہے ہیں ڈل سے میں بھی زیادہ یہاں پہ کھڑا نہیں رہا تھا کیونکہ سردی بہت زیادہ پیچھے سے آ رہی اس لئے آپ دیکھتے رہے گولیستان لائی فیڈ کوشش رہے کہ ہم اس کے آگے بھی آپ تک اپ ڈیٹ پہنچائیں کہ موسم کا فلال کے لیے اتنا ہی دیجے مجازت اجازت اور دیکھتے رہے گولیستان لائی فیڈ